السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کیا حال چاہ لیں آپ سب کے تو بھئی یہ عید کا فرس ڈے تھا اور عید کا فرس ڈے تھا یہ میں نے مہندی وغیرہ لگوائی تھی تو میں نے اس کو جب صبح اٹھ کے واش وغیرہ کیا تو میں اس کا رنگ چیک کر رہی تھی بہت ہی ماشاءاللہ پیارا رنگ آیا تھا مہندی بھی بہت اچھی لگ رہی تھی تو یہ عید کا فرس ڈے تھا انہوں میں بہت لیٹ ہوں میں ویڈیو تو ریکارڈ کر رہی تھی تھوڑی بہت لیکن اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ بہت بزی شیڈیول ہوتا ہے کافی گھر کے کام ہوتے ہیں اور عید میں بہت بہت انسان بزی ہوتا ہے اور یہ بچے سب ریڈی ہو گئے تھے تو دونوں شایان اور آئیشہ دونوں ریڈی ہیں اور کافی ایکسائیڈ تھے یہ کہ بس میں انہیں ان کو باہر جوانا تھا اور قربانی وغیرہ دیکھنی تھی تو بچے کافی ایکسائیڈ ہوتے ہیں اصل میں یہ ہوتی ہی طرح سے بچوں گید ہے کیونکہ بڑی جو آدمی ہوتے ہیں اور بچے وہ تو بہار ہوتے ہیں لیکن جو عورتیں ہوتی ہیں وہ صرف کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں اور جو بھی گوش وغیرہ آ رہا ہوتا ہے اس کو صاف کر کے واپس اس کو فرج میں رکھنا اور اس کو غریبوں میں تقسیم کیسے کرنا ہے یہ سب عورتوں کے ہی اوپر ہوتا ہے تو یہ میری شیڈ جو ہے وہ آلموسٹ بننے پہ آ رہی تھی کیونکہ میں نے اس کو کافی اس دفعہ لیٹ چڑھایا تھا تین بج گئے تھے مجھے کھیر کو بنا چڑھاتے ہوئے تو میں نے تین بجے کھیر بنانے شروع کی تو وہ تقریباً صبح بن گی تو اس کے بعد کلیجی یہ کلیجی بن رہی تھی اور کلیجی بن آئی تھی اس کے بعد میں نے تو اس کی زیادہ ویڈیو میں ریکارڈ نہیں کر پائی پوری ویڈیو جب یہ بن رہی تھی بس یہ ہو گئی تھی اس کے بعد دوپہر کے لیے کیونکہ کچھ مہمانوں نے آنا تھا میری نند وغیرہ کو تو اس کے لیے میں نے بریانی اور یہ شامی کباب شامی کباب بنا لیے تھے جلدی جلدی سے شامی کباب تو بہت ہی جلدی بن جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ جا رہے تھے امی کے گھر یہ میرا خواہ سے عید کا سیکنڈ ڈے ہے تو یہ تھوڑی سی مکس مکس ویڈیو ہے مکس اس کا جو کہتے ہیں ایت کا ایک طرح سے ایت کے تینوں دن کا تھوڑا تھوڑا ریکارڈنگ ہے کیونکہ ٹائم بہت کم مل رہا تھا ویڈیو بنانے کا ویڈیو اپلوڈ کرنے کا تو اس لئے میں نے تھوڑی تھوڑی ویڈیو ہی بنالی مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو میری تھوڑی بہت ویڈیو پسند آئی اس کے بعد ہی میں امی کے گھر جا رہی تھی ایت کا تھرڈ دے تھا میں امی کے گھر جا رہی تھی اپنی تو بچے کافی ایکسائیڈ تھے دو دن میں اپنے ہی سسرال میں ہی رہی اور پھر ایت کے تھرڈ ڈے میں اپنی امی کے گھر جا رہی ہوں تو بس اب یہ بچے کافی ایکسائیڈ ہے ہم لوگ سب گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اور تو بس یہ ہماری جو ایت والی ایت ہوتی ہے ایسی بزی بزی گزر جاتی ہے کھا کچن میں اور پھر ایت کے تھرڈ دے جو تھا وہ آج امی کے گھر جاتا تو ریش دے تھا تو آج میں امی کے گھر جا رہی تھی میرا بھائی آگیا تھا لینے کے لیے تو میرے بھائی آگیا تھا اور میری بہن بھی آگئی تھی لینے کے لیے ہم لوگ بس بیٹھے ہوئے تھے گاڑی میں اس وقت بچوں نے بولا کہ ہمیں بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے تو پھر ہم نے ان کو مکڈانلز لے جاتے ہیں اور بچوں کی جو ہائپی میل ہوتی ہے وہ لے کے دیدت ہیں تو ہمیں تو اتنی زیادہ بھوک نہیں تھی کیونکہ ہم ناشتہ کر کے ہی نکلے تھے لیکن بچوں نے ناشتہ نہیں کرتے ہیں ٹائم پہ اور ویسے بھی میرا جو بیٹا ہے وہ بلکل بھی ناشتہ نہیں کرتا ہے تو اس لئے اس نے کہا ماما مجھے اپنے مامو سے اس نے فرمائش کی مجھے نہیں کہا اس نے مامو سے فرمائش کی کہ مجھے ہاپی میل کھانی ہے تو مامو نے فوراں لے کے دی دی تو پھر اس ٹائم بس ہم لوگ ابھی آرڈر دے رہے تھے کیونکہ اب کووٹ کی وجہ سے اندر ڈائن ان بہت کم ہیں تو بس درائیف تھو کے ذریعے ہی ہم لوگوں نے لے لیا تھا یہ ان کو کچھ ٹائز بغیرہ ملے تھے اور یہ میرا بیگ بھی رکھا ہوئے جو میں امی کی گھر لے کے جا رہی تھی اور بس ہم بھی ویٹ کر رہے تھے کہ ان کو میلز ملیں اور پھر ہم لوگ امی کی گھر جائیں تو بس ابھی ہم ویٹ کر رہے تھے اور بچہ کافی خوش تھے کافی ایکسائیڈ دن آنے کی گھر جانے کے لیے اور یہ دونوں کی میلز آ گئی تھیں اس ٹائم پہ میلز آ گئی تھیں ان کو ٹائے بھی مل گیا تھا تو مجھے کہہ رہے تھے ماما ہماری ویڈیو بنا لیں ہماری ویڈیو بنا لیں ہماری ٹائے کی اور یہ ڈرنکس وغیرہ بھی شان نے تو جوسی پینا تھا تو وہ لے لیا تھا اور یہ بچے اب انجوئے کر رہے تھے اپنی میل کھا رہے تھے اور آپ لوگ بھی مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کی بڑیت کیسی گزری اور کیا 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 آپ لوگ نے آگے کی آگے کے ویڈیو میں آپ میرے دیکھیں گے ہم لوگ فارم ہاؤس بھی جائیں گے میرے مامو کا فارم ہاؤس ہے میں اس کا بھی ویڈیو آگے اپلوٹ کروں گی تو آپ لوگ پلیز مجھے بہت بہت زیادہ سپورٹ کریں میرے چانل کو لائک بھی کیا کریں اور میرے ویڈیو کو لائک کیا کریں میں نے چانل کو سبسکرائب کیا کریں شیئر کیا کریں میری ویڈیوز کو اس کے بعد ہم امی کے گھر پہنچ گئی تھی اور امی کافی ساری چیزیں بنا رہی تھی میں نے امی کو منع بھی کہا کہ امی آپ اتنے ساری چیزیں کیوں کر رہی ہیں تو امی نے پلاو بنا رہی تھی رات کے لیے یہ امی نے دن کے لیے آلو گوش اور میری بہن سکوہ وغیرہ بنا رہی تھی کیونکہ رات میں بھی کچھ امی کی گھر کچھ مہمانوں کو آنا تھا تو میرے بابا کے دوست ہیں بہت کلوس رہنے انہیں آنا تھا تو بس یہ رات کے لیے بھی کچھ تیاری ہو رہی تھی اور دوپیر کے لیے بھی کچھ تیاری ہو گی کہ ہم لوگ بارہ بجے ہم لوگ امی کے گھر پہنچ گئی تھے بارہ ساڑھے بارہ اور یہ امی نے چاپوں کا سارن بنایا تھا جو بے حد مدے کا تھا میں آپ لوگوں کے ساتھ ضروری اس کی ویڈیو شیئر کروں گی امی سے پوچھ کر رہی ہے یہاں پر پلاو کی اخنی وغیرہ سب ریڈی ہو گی تھی میں نے کھانے کی تو فل ریسپی ریکارڈ نہیں کر پائی کیونکہ مہمان آگئے تھے اور کافی بیزی ہو گئے تھے اور ابھی ہم لوگی امی کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہو تھے اور بس ابھی ہم بیٹھے ہو تھے امی نے امی سے میں نے کہا کہ میں کچھ ہیلپ کر رہا ہوں لیکن امی نے کہا نہیں تم بس جاؤ اور آرام سے بیٹھو تو بس ابھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے یہاں پہ کافی مزہ آ رہا تھا بچوں کو بچے تو کافی انجوئے کر رہے تھے اپنے ٹائے کے ساتھ کھیل رہا تھا شویان اور بہت مزہ کر رہے تھے بچے بچوں کو یہ ہوتے کیونکہ نانی کے کھر بہت کم جانا ہوتا ہے تو جب بھی جاتے ہیں ماشاء اللہ بہت بہت زیادہ انجوئے کرتے ہیں کیونکہ بچے بیزی اتنے ہیں سکول اور پھر سپارہ اور پھر دور جانا ہوتا ہے تو اس لئے جب بھی اپنی نانی کے گھر آتے ہیں تو مامو کے ساتھ بہت انجوئے کرتے ہیں اپنی خالہ کے ساتھ میری ایک ہی بہن ہے تو اس کے ساتھ بہت انجوئے کرتے ہیں تو بس ابھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ہم لوگ باتے باتے کر رہے تھے امی کیچن میں تھی ہمیں کھانا وانا کر رہی تھیں اور میری بہن اور ہمیں کھانے وغیرہ میں بھی تھی اور یہ میری جو میں جو آپ کو بھی تصویر دکھا رہی ہے میرے دادا کی ہے یہ جب میرے بابا بہت چھوٹے تھے تو تب ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا اور بس اللہ تعالیٰ ان کو ان کی مغفرت فرمائے ان کو عالی سے عالی مقام اتا کرے اور یہاں پر دن کا جو کھانا تھا وہ ریڈی ہو گیا تھا ہم یہ بکرے کی کھلیجی اور آلو گوش کا سالن بنا لیا تھا اس کے بعد یہ ہو گیا ہی تھی شام تو ہم لوگ انہیں چینج وغیرہ کر لیا تھا ہم تیار ہو گئے تھے ابھی ہم لوگ مہمانوں کا ویٹ کر رہے تھے بس ابھی ہم لوگ مہمانوں کا ویٹ کر رہے تھے اور یہ میں بھی تیار ہو گئی تھی یہ لائم لائٹ کی شرٹ ہے تو پول اچھی شرٹ ہے یہ تو بس میں یہی جلدی جلدی سے ہم لوگ تیار ہو گئے تھے اور ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے کہ ہمارے مہمان کب آئیں یہ جو پکچرز آپ سب کو نظر آ رہی ہیں یہ میرے بچپن کی تصویر ہے یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ والی جس پہ میں اپنی فنگر رکھی ہوئی ہے اور یہ جو اوپر والی ہے یہ میرے بابا جب ہم دوباری میں رہتے تھے تب ہمارے بابا اور میری بہن آئی تھی اور یہ میری بہن اور یہ شیان اور یہ میری بہن ہے جو ماروی تو بس ہم لوگ کئی عید ایسی ہی گزری بڑی سادی سی اور سمپل سی تو بس یہیں تک تا میرا آج کا ویڈیوز اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو آپ میرے چانل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تو یہ تھوڑی بہت عید کی تیاری تھی ایسی ہی ہماری عید گزری ملتے ہیں نئی ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ